میں صرف آج آخری دن ہے آخری دن ہے اجلاس کا دیکھیں میں میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا سیکرٹ ایریٹ ایک چلی میری گزارش آپ سن لیجئے دیکھیں لازلہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا تھا میری آپ سے گزارش ہے آپ پلیز سن لیجئے دیکھیں سن تو لیجئے بھائی آپ تشریف رکھیں گے آپ سنیں گے would you want me to prorogue the house right now are you are going to listen to me نہیں آپ مجھے نہ کہیے مجھے پتہ ہے کس کو بولنے دینا ہے آپ صرف تشریف رکھئے پلیز آپ تشریف رکھئے لازٹ ٹائم بھی آپ نے ایسے ہی کیا تھا جناب آپ نے میں نے آپ کی بات پر نہیں چلنا تنگی صاحب میں نے آپ کی بات پر نہیں چلنا دیکھئے جو اس وقت requirement ہے house کی اس کے مطابق چلنا ہے don't 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 put me don't put me like this کے جس میں کوئی بھی بات نہ کر سکے یہ آپ تنگی صاحب کو سمجھا لیجئے دی please this is not fair this is not the way دیکھئے ہم نے ساری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے انہی باتوں کی وجہ سے آج ہمارا سینٹ بدنام ہوا ہے خدا رہ آج آخری دن ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کا ماحول رکھیں کہ سب کی عزت ہو حکومت کی بھی عزت ہو opposition کی بھی عزت ہو جو بے توکیری ہوئی ہے وہ توکیری نہ ہو جو ہمارے ایوان کا استحصال ہوا ہے وہ نہ ہو جو آج قوم قوم کے سامنے تماشا بنا ہے اور کون بنانے والے ہیں یہ جو لوگ یہاں بیٹھتے ہیں دوسرے نہیں ہیں کیوں آپ ایسا ماحول create کرتے ہیں ذرا سی دیر میں آپ جو ہے نا چیزوں کو کہاں سے کہاں لے کر چلے جاتے ہیں کیا اس طرح قوم کے لیے کوئی بہتری ہوگی آپ کو میں نے کہا آپ conclude کیجئے اور اس میں تنگی صاحب کا کیا کام ہے this is not fair at all اور یہی ہوتا رہا ہے اگر تنگی صاحب اگلے تین سال بھی بیٹھ کر ایسا کریں گے تو ساری قوم پھر کیا سوچے گی دیکھئے میں تو میں بالکل میں ان کو آپ ایک منٹ میں conclude کر لیجئے اگر میں نے کوئی غلطی کیا مجھے باہر نکال دیں میرا بھائی اب یہاں بیٹھ کر اگر لوگ جو ہیں وہ چیئرمن کو ڈکٹیٹ کریں گے is it fair at all conclude sir میں میں یہ کہتا ہوں کہ تھرپارکر ہمارا بہت اچھا لگا ہے ہم وہاں پہ کسی مذہب کی بنیاد پہ کسی خرقے کی بنیاد پہ کسی بھی طرح کے نفرتیں نہیں پیلاتے ہیں ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں thank you very much sir thank you very much آخر میں ایک آدھا شہر ہے وہ کہتے ہیں کہ تسبیح گرانے سے کوئی پیامبر نہیں بنتا اور بندر نچانے سے کوئی کلندر نہیں بنتا یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کون ناچ رہا ہے اور کون نچا رہا ہے اس لیے آپ ایسے باتیں نہ کر رہے thank you very much میں ایک بار پھر سارے ایوان کا شکریہ ادا کروں گا آج ہمارا last session ہے آج ہمارا last session ہے اور اس session میں جس طرح سے یہ پہلا ہوا میں دعا گو ہوں کہ آئندہ ایسا ماحول نہ ہو ہمارے ایوان کی بے توقیری نہ ہو ہمارے senator صاحبان جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اور عزت دے چونکہ یہ ہماری قوم کا سب سے بڑا ایوان ہے خدا تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں